بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے سلامت رکھے آمین اچھا جناب ایس پر روٹین پاکستان اسٹرک ایس چینج کا ڈیلی ریویو اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ہوگا آنے والے کل مطلب تھسڈے کے لیے کل فسٹ میں ہیں لیبر ڈے کی وجہ سے ہولی ڈے ہے تو ہم بات کریں گے سیکنڈ میں کے لیے تھسڈے کے لیے جناب ویڈیو سے ریکویسٹ ہے جناب ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے کہ ویڈیو کو اسٹارٹ سائنگ تک دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر مارکٹ کا ٹرینڈ سمجھانے کی آپ کو میں کوشش کروں گا کہ اچھے ناب لاسٹ ٹو سیشن سے مارکٹ جو ہے اچھا خاصا ڈکلائن دکھا چکی ہے تقریبا جناب سولہ سو سترہ سو پوائنٹ مارکٹ نکال چکی ہے دو دن کے اندر اور آج ناب کے اسی ہنڈیڈ نکس نے سیونٹی ون ٹاؤزن ون ہنڈیڈ ٹو کے اپنی کلوزنگ ایج جیس کی ہے فائنڈرڈ نائنٹی ٹو پوائنٹ سے ڈکلائن کیے ہیں نگیٹیو سینٹیمنٹ مارکٹ کے اندر کنٹینیو رہا ہے تو انہاں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اند تک مارکٹ کو دیکھئے گا ویڈیو کو دیکھئے گا تاکہ مارکٹ کا جو ٹرینڈ ہے آپ کو سمجھ میں آسکے اور مارکٹ کے اندر جو آپ بہتر طریقے سے اپنی سٹیٹیجی کو فولو کر سکے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو مارکٹ کا ٹرینڈ سمجھ میں آئے اب بات کرتے ہیں انڈیس کی اوپننگ کی انڈیکس نے آج اپنی اوپننگ دیتی سیونٹی ون ٹاؤزنڈ سکس ہنڈرڈ نائنٹی فائی کے پاس سے دیتی اپنا جو ہائی پوسٹ کیا ہے سیونٹی ٹو ٹاؤزنڈ ون ہنڈرڈ نائنٹین کا کیا ہے اپنا جو لو پوسٹ کیا ہے سیونٹی ون ٹاؤزنڈ ڈیرو فیفٹی ڈن کا کیا ہے اچھا لو ہائے اور تھرو آوڈی ڈے جنب جو انڈیس کی پوزشن رہی ہے اس کو ہم چارٹ کے اوپر ڈیٹیل کی انڈے ڈسکس کریں گے اگر بات کیا ہے جنب آج کے ٹاپ پر فارمر ایکٹیو اس ٹاؤز کی نمبر ون پر جنب ڈبلو ٹیل رہا ہے جس نے ون روپیس ٹوئنٹی فائی جس کی ہے اس کے بعد ہم باتا ہے جناب ہیسکول کا ائر لنک کا ایف ایف بی ایل ٹیلی اور اے جی ایل کے ایل اور جی ڈی سی ٹاپ ٹین ایکٹیو سٹوکس میں سے جناب سات سٹوک نگیٹیو رہے اور تین سٹوک جناب جو ہیں وہ پوزیٹیو رہے ہیں اب بات کرتا ہے جناب سرکر برگر کی دیکھتے ہیں کہ جناب کون کون سی کمپنی سے جناب اپر کے پر رہی ہے نمبر ون پر اے جی ایلن سکی پی اے سے اس کے بعد اے کے جی اے لے اے ٹی ایل اچے بی جی اے لے بلوچستان گلاس کافی اچھا موف کر رہا ہے اس کے بعد جناب کیا نے اس کے بعد ڈاغ ہے اس کے بعد جناب گیمبل اکسل ہے اس کے بعد ایچ ٹی اے لے اور ریپ کو ہے سیف ہے تھٹھا سیمنٹ ہے جناب تھٹھا سیمنٹ نے کافی اچھا آؤٹ اسٹینڈنگ فنننشل ریزرٹ دیا ہے جس کی وجہ سے آج یہ اپر کے پر آئے بات کرتا ہے کچھ کاروباری خبروں کی سب سے پہلے بات کریں گے آئی میف کے حوالے سے تو یہ ناب آپ دے سکتے ہیں کہ نیوز ہیٹ لائنز کے مطابق اسٹیٹ بینگ کو آئی میف سے ایک اشارہ ایک ارب ڈالر محصول ہو چکے ہیں تین مائی کو ختم ہونے والے ہفتے میں یہ رقم ذرہ مباطلہ کے ذخیر میں ظاہر ہوگی ذرہ اسٹیٹ بینگ اچھا ناب آپ کے پاس ایک اشارہ ایک ارب ڈالر بھی محصول ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی مارکٹ نیگیٹیو جائے رہی ہے تو ایسا مارکٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے اچھے ناب بات کرتے ہیں سونے کی قیمت ہوگی تو پاکستان کے اندر جناب سونے کی قیمت میں آج بڑی کمی دیکھی گئی ہے جناب نیوز کے مطابق آج پاکستان کے اندر سونے کی فی قیمت کے اندر جناب فی تولہ دو ہزار روپے کی کمی دیکھی گئی ہے جس کے بعد جو پرائس رہی ہے دو لاکھ اکتالیس ہزار نو سو روپے کا سونہ ہو گیا ہے فی تولہ اچھے ناب وزارت خزانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ معاشی شرائع نمو میں بہتری آئی میگائی کم ہوگی وزارت خزانہ کا دعویٰ ہے تھوڑا سا نیوز کو پڑھ لیتے ہیں کہ کیا آٹلوک جاری کیا ہے ایکنومی کا تو ناب ملکی مشہد کے بارے میں جاری مہانہ ایکنامک اپ ڈیٹ آؤٹلوک تک رپورٹ کے مطابق روان ماہ مہنگائی اٹھارہ اشاریہ فائی فیصد سے انیت اشاریہ فائی فیصد کے درمیان جبکہ ماہ ٹوٹھاؤزن ٹونٹی فور میں مہنگائی مزید کم ہو کر سترہ اشاریہ پانچ فیصد تک آنے کا امکان ہے پہلی اور دوسری سمائی میں شرائع نمو بل ترتیب دو اشاریہ پانچ فیصد اور ایک فیصد رہی ہے وزارت خزانہ کے مطابق آٹھ ماہ میں مالی خسارہ چوتیس اشاریہ آٹھ فیصد اضافے سے تین ہزار دو سو چوبیس ارب روپے تک پہنچ گیا ہے پائیدار معاشی ترقی کے لیے مالی ڈسپلن یقینی بنانا ہوگا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روان برس معاشی گروت متدل اور اگلے سال زیادہ بہتر رہے گی مالی سال کے پہلے نو ماہ میں مالی اور بیرونی شعبے میں بہتری آئیے مالی سال کی پہلی ششمائی میں زرعی شعبے میں پانچ سے ایٹ اشاریہ چھ فیصد بہتری آئیے سب سے اچھا جو گروت نظر آیا جناب وہ آیا ہے اگری کلچر سیکٹر کے اندر اس کے علاوہ جناب تاہم بڑی سنتوں کی کار کر دے گی حدف کے مقابلے میں غی تصلی بخش رہی ریپورٹ کے مطابق آٹھ ماہ میں ٹیکس ریونیو تیس فیصد اضافے سے چھ ہزار سات سو گیارہ ارب روپے رہا نان ٹیکس ریونیو دو گناہ اضافے سے دو ہزار دو سو سٹھ سٹھ ارب روپے تک پہنچ گیا آئیٹی سیٹر کے حوالے سے ایکی لیٹس اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یورپی سافٹ فیئر کمپنی کا پاکستان میں لاکھوں ڈالر کی سہمایہ کاری کرنے کا اعلان تھوڑ سا نیوز کو پڑھ لیتے ہیں جناب ایکس پریس نیوز کے مطابق کمپنی کے سی ایس او جان اربک نے کہا ہے کہ ہم اپنا ڈیٹا سنٹر قائم کر کے پاکستان میں جل اپنا آپریشن شروع کر دیں گے کمپنی سو سے زائد ممالک کارپورٹ ای میل ٹیم چیٹ اور جی پی ٹی سمیت آن لائن کانفرنس کے لیے کام کر رہی ہے کمپنی کے مطابق پاکستان آمد سے قبل کمپنی جنوبی ایشیا میں بھارت اور بنگلہ دیش کے سارفین کو بھی ڈیٹا سنٹر کی سہولت فرائم کر رہی ہے کمپنی جل سی لنکا میں اپنے اپنا پیشن کا آغاز کر دے گی کارپورٹ سارفین کا کارپورٹ ای میل ڈیٹا انہی کے ملک میں یورپی سافٹ فیر کمپنی آئیس وارپ آئیس نے پاکستان میں لاکھوں ڈالر کی سماکاری کا اعلان کر دیا سارفین کے ای میل ڈیٹا کو مقامی طور پر محفوظ کرنے والی یہ پہلی کمپنی ہوگی آئی ٹی سیٹر کے حوالے سے کی لیٹس اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یورپی سافٹ فیر کمپنی کا پاکستان میں لاکھوں ڈالر کی سماکاری کرنے کا اعلان تھوڑا سا نیوز کو پڑھ لیتے ہیں اب ایکسپریس نیوز کے مطابق کمپنی کے سی ایس او جان اربک نے کہا ہے کہ ہم اپنا ڈیٹا سنٹر قائم کر کے پاکستان میں جل اپنا آپریشن شروع کر دیں گے کمپنی سو سے زائد ممالک کارپورٹ ای میل ٹیم چیٹ اور جی پی ٹی سمیت آن لائن کانفرنس کے لیے کام کر رہی ہے کمپنی کے مطابق پاکستان آمد سے قبل کمپنی جنوبی ایشیا میں بھارت اور بنگلہ دیش کے سارفین کو بھی ڈیٹا سنٹر کی سہولت فرائم کر رہی ہے کمپنی جل سی لنکا میں اپنے آپریشن کا آغاز کر دے گی اب بات کرتے ہیں پاکستان سٹوک ایچینج کے ٹیکنیکل چارڈ کی تو کے ایسی ہنڈرڈ نس کا ڈیلی چارڈ آپ کے سامنے اوپنے ڈیلی چارڈ کے اوپنے آپ دے سکتے ہیں کہ انڈیکس نے لاسٹ کے اندر جو کلوزنگ ایجیس کیے نیگیٹیو کیے تھیری انسائیڈ ڈاؤن کے انڈیس ٹک پیٹرن بنایا ہے سیونٹی ون تھاؤزن کو انڈیکس نے منیج کر کے سیونٹی سیونٹی ون تھاؤزن ون ہنڈرڈ ٹو کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجیس کیے کل جناب جو آپ کے ساتھ میں نے سپورٹ میجر سپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اگر آپ نے کل کا ریو دیکھا تھا مارکٹ کا تو سیونٹی ون تھاؤزن زیرو نائنٹی ٹو کی آپ کو میں نے سپورٹ بتائی تھی اس سپورٹ کو انڈیکس نے ٹیسٹ کیا ہے اور لاسٹ کے اندر آنر دیتے ہوئے اس کے اباو اپنی کلوزنگ ایجیس کیے تو جناب کلوزنگ نیگیٹیو ہوئی ہے اور کنٹیونی ہمیں جناب آج نیگیٹیو سینٹیمنٹ دکھا گیا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جناب تھرو آوٹ ڈیڈے انڈیس کے اندر ہوا کیا ہے جناب انڈیس کی ٹرینڈ کی پوزیشن سمجھنے کے لیے میں نے انڈیس کا آورلی چارٹ آپ کے سامنے اوپن کیا ہے کئی اسی ہنڈیڈنیس کا تو جناب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آورلی چارٹ کے اندر جو سٹارٹ کے 3 ہورز تھے انڈیس کے اندر پوزیشن ہمیں اچھی نظر آئی تھی اور یہاں پہ آپ پوچھتے ہیں کہ لازت 3 ہورز کی جو کلوزنگ ہوئی تھی وہ پوزیٹیو ہوئی تھی لیکن اس کے بعد جناب جو ہورز تھے اس کے اندر ہمیں سیلنگ دیکھی گئے اور ان آورز کے اندر جناب یہاں پہ آپ دیکھیں ڈیلی چارٹ کے اوپر اور آورلی چارٹ کے اوپر تھیری بلے کرو پیٹرن بنتا ہوں یہاں پر نظر آ رہا ہے جو کہ ایک نگیٹری پیٹرن نے فردر ڈیکلین کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اچھا ہی ناب مارکٹ کے اندر آج جو آپ کو آرلی ایورس کے اندر پوزیٹیویٹی ہے اس کے بعد جو سیلنگ نظر آئی ہے اس کی ایک مہن مجھے یہ بھی تھی کہ مارکٹ کے اندر وولیم جنریٹ نہیں ہو رہا تھے اور مارکٹ کو کو ڈپ دے کے وولیم بھی جنریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود مارکٹ کے اندر وولیم اچھے نہیں لگے ہیں اچھا ہی ناب مارکٹ کے اندر آج جو وولیم لگے ہیں ٹو ہنڈر ٹھائٹی ٹو اشاریہ نائنٹی ون بلینز کے وولیم لگے ہیں جو کہ ایوریج وولیم ریکوائیٹ تھے ٹو ہنڈر ٹھائٹی سیون اشاریہ سیونٹی ایٹ بلینز کے بلو وولیم لگے ہیں تاکہ تقریباً کافی دنوں بعد کافی دنوں بعد مارکٹ کے جو وولیم جنریٹ ہوئے ہیں اپنے ایوریج وولیم کے بلو وولیم لگے ہیں تو انہاں اب یہ بھی تھوڑی سی ویکنیس کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں اچھا جنب آج ایک میجر کلوزنگ بھی ہوئی ہے منت آف اپریل کی تو منتلی چارٹ کے پر بھی آپ کو پوزیشن تھوڑی سی شیئر کر دیتا ہوں کریں سٹوک ایسچینج کے منتلی چارٹ کی منت آف اپریل کی کلوزنگ کی تو بہت اچھی کلوزنگ ہوئی ہے سیونٹی ون ٹاؤزن ون ہنڈر ٹو کے اوپر اپنی کلوزنگ ہے جس کی یہ تھری آؤٹسائیڈ اپ پٹرن بن رہا ہے وولیم کے اندر اضافہ ہے چار اشاریہ تھارٹی ایٹ بلینز کے وولیم لگے ہیں جو کے پریویس تھری منت کے ہائیسٹ وولیم ہے اچھے وولیم کے ساتھ اچھی کلوزنگ دیئے منت آف اپریل کی اس کا مطلب ہے منتلی چارٹ کے اوپر لونگ ٹپ چارٹ کے اوپر انڈیس کے پوزیشن کافی اچھی سٹرونگ اور اسٹیبل ہے اور ہمیں یہاں پر کوئی یہاں پر رسک فیل نہیں ہو رہا ہے اب بات کرتے ہیں انہاں ڈیلی چارٹ کے اوپر کے اب فرسٹ مہے کے بعد سیکنڈ مہے کو انڈیس کی پوزیشن کیسی ہوگی اچھا جناب انڈیس کی ریٹریسمنٹ کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ پر سیپو ناشی کو اپلائیڈ کیا ہے تاکہ آپ کے سامنے انڈیس کی یہ کریکشن ہے وہ رکھ سکوں اگر انڈیس کریکشن لے رہا ہے تو کہاں تک یہ کریکشن ایکسپیکٹیڈ ہے جناب یہاں پر آپ دیتے ہیں کہ انڈیس نے 72,221 کے بلو اپنی کلوزنگ دیکھ کے اس بات کو اچھے جناب انڈیس نے اپنی کلوزنگ 72,221 کے پاس جو کہ 61% کا ریٹریسمنٹ لیول بنتا تھا اس کے بلو اے جس کر کے اس بات کی انڈیکیشن کی ہے کہ انڈیس کے پاس جو نیچ سپورٹ بنتی ہے وہ بنتی ہے 69,896 کی جناب انڈیس 69,896 کو بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے اگر جناب انڈیس نے 71,000 کو ریسپیکٹ نہیں دی تو کیونکہ 70,098 کے پاس چارٹ فارمیشن کے حساب سبھی سپورٹ بنتی ہے لیکن اگر اس سپورٹ کو انڈیس ریسپیکٹ نہیں دیتا ہے پھر جناب آپ 69,896 تک بھی انڈیس کو جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا دوبارہ بتا رہا ہوں آگا 69,896 کو انڈیس نے ریسپیکٹ نہیں دی تو اس کے بعد جناب 67,571 کا بھی لیول آ سکتا ہے لیکن جناب اگر جناب انڈیس جناب دوسری سائیڈ کے اوپر اگر انڈیس 69,896 اور 71,000 کو منیجھ کرتا ہے نظر آتا ہے سب سے پہلے 71,000 کا لیول ہے کیونکہ آپ کو ہمیشہ step by step لیول سولو کرنے جب 71,000 کی سپورٹ موجود ہے اگر یہ سپورٹ بریک ہوتی ہے تو پھر ہم 69,000 کا سوچ سکتے ہیں لیکن جب تک 71,000 کے بیلو انڈیس کلوزنگ نہیں دیتا ہے آپ کو 69 کا نہیں سوچنا ہے اگر جناب انڈیس 71,000 کو منیجھ کرتا ہے اس کے اب اپنی ایک یا دو سیشن کی کلوزنگ کرتا ہے اس کا مطلب ہے انڈیس اپنی سپورٹ کو ریسپیکٹ دے رہا ہے پھر چانسی ہونگے کہ انڈیس 72,000 سے لے کے 400 کو بھی ٹیسٹ کسکتا ہے کوئی بھی سیشن کی کلوزنگ 72,000 سے اباؤ یا 72,000 سے اباؤ فردر strength کو indicate کرے گی ٹھیک ہے جناب تو اسٹریٹیجی آپ کو یہ رکھنی ہے فیلال میں آپ کو یہ کہوں گا کہ فیلال آپ ویٹ ان واش کی اسٹریٹیجی فولو کریں کیونکہ بہتر ہوگا جب تک مارکت بہتر نہیں ہوتی ہے آپ سریش بائنگ سے وائٹ کریں لیکن آپ کی جو پریویس بائنگیں اس کو آپ بے شک ہولڈ کریں ٹھیک ہے جناب اگر آپ کے پاس capital ہے تو آپ گریو جلی بائے بھی کر سکتے ہیں اچھے stocks کے اندر جس طریقے سے اچھی اچھی announcement آرہی ہیں financial announcement آرہی ہیں اچھے اچھے fundamental announcement ہو رہی ہے جیسے کہ آپ کے سامنے air link کی example دوں گا اچھا result دیا ہے air link communication ہے لیکن اس کے بابا جو اس کے اندر dip آئی ہے تو اس کے اندر dip کے اوپر آپ گریو جلی بائنگ position لے سکتے ہیں ڈھٹا سی میٹ نے اچھا result دیا ہے اس کے اندر بھی آپ gradually buying position لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو اس طرقے کی indication آپ کو دیئے لیکن overall market کی position ہے وہ recovery کو فیورکتی نظر آ رہی ہے market کا major trend bullish ہے اور آپ کے ساتھ monthly chart already share کر چکا ہوں monthly chart کے اوپر monthly analysis کے اوپر میں آپ کے ساتھ next video کے اندر complete review share کروں گا ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن فیلال ہم بات کر رہے ہیں daily chart کے اوپر تاکہ short term کی جو trend market کا وہ آپ کو سمجھ میں آئے اور تاکہ آپ اپنی بہتر strategy رکھتا کہ آپ کے ساتھ share کر دیتا ہوں ایک اور data آپ کے ساتھ share کرتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اور سمجھ میں آئے کے market کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے ڈھوڑے ہوتے ہیں feature کے جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ یہ leverage basis ہوتے ہیں تو اسی لئے جنہ آپ market کے اندر یہ زیادہ effect کرتے ہیں اور جب آپ کی leverage high ہو جاتی ہے کسی بھی broker کی average limit جو ہوتی ہے وہ اگر زیادہ ہو جاتی ہے لیوریش کی تو جنہ آپ اس کی ایسے سیلنگ آیا جنہ آپ کے سامنے open interest data موجود ہے پاکستان اسٹوک ایشنج کے data portal کے اندر جنہ آپ یہ daily base کے پر update ہوتا ہے آپ وہاں سے download کر سکتے ہیں اور بڑا کام کا data ہوتا ہے اور open interest کیا ہوتا ہے اس کے اوپر میں already ویڈیو بنا چکا ہوں آپ میرے جنہ آپ youtube چینل کے اندر اس کو search کر کے دیکھ سکتے ہیں اچھا جنہ آپ یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو ایک چیز شیئر کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو market کی یہ position سمجھ میں آجا ہے جنہ آپ کے پاس یہ open interest data کل کی date کا ہے 29 اپریل کا یہاں پہ آپ date بھی check کر سکتے ہیں اب اس کے بعد جنہ آپ کے سامنے first stock example دے رہا ہوں جو کہ ہے ایک کے بیل ایک کے بیل جنہ آپ یہاں پہ آپ دیتے ہیں کہ دو future content آپ کے ساتھ شو ہو رہے ہوں گے ایک شو ہو رہا جنہ آپ اپریل کا اور second شو ہو رہا ہوں گا جناب میہ کا یہاں پہ جیسے تھے کہ جیسے کے اسی کے اندر شو ہو رہا ہے میہ کا اور second شو ہو رہا ہے آپ 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 جو common person ان کی جو trading ہوتی ہے future content کے اندر وہ تو close ہو چکی ہے لیکن broker to broker ان کی adjustment continue رہتی ہے لب مہینے کے اندر لب مہینے کا جو last Friday ہوتا ہے last Friday تھا اس کے اندر آپ کی جو trading تھی تو close ہو گئی لیکن نا broker to broker ان کی جو adjustment ہوتی ہے وہ next month کے first week کے choose day تک چلتی رہتی ہے اب آج اس کا last day تھا اس کے بعد جناب اگر آپ یہ data download کریں گے تو آپ کو جناب اپریل کے منت کے اندر جو اپریل کے future content کی transition ہے اس کے اندر جو سودے ہوئے آج کے وہ show نہیں ہوں گے تو اس کے اندر جس آج کی date کا نشورہ ہوگا 29 اور 30 کا آج کا جب data update ہوگا تو آپ کو 30 اپریل کا data بھی مل جائے گا اس کے اندر جناب آپ آج کی position بیچے کر سکتے ہیں مطلب بتانے کا یہ ہے کہ future کے جو سودے ہوتے ہیں جناب اپریل کی منت کے ملکہ previous منت کے اکیلے اپریلے کسی بھی منت کے وہ next منت کے first week کے ٹوزڈے تک continue چلتے ہیں اور اس کے بعد جاکے settlement ہوتی ہے تو position clear ہوتی ہے تو جناب یہ جو market کی position ہے آج market جو early vers کے اندر positive رہی اس کے بعد market کے اندر decline دکھا گیا ہے یہ اسی distribution اور adjustment کی وجہ ہوتی ہے جس کی picture مزید clear ہوگی جناب آنے والے دنوں کے اندر مطلب thursday کو market کی position بلکل clear ہوگی اور open interest کی جو صحیح معنی میں movement ہوگی یا صحیح معنی position ہوگی وہ آپ کے سامنے thursday کو آئے گی اسی کی base کے اوپر ہم position کا جو trend کی position کا ایک اندازہ آپ لگا سکیں گے کہ market جو کس طرف جاری ہے open interest increase ہو رہا ہے یا decline ہو رہا ہے یہ ہمیں clear ہوگا trust ڈے کو ٹھیک ہے جناب تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سارے عوامل ہوتے ہیں جو market کے اوپر اثر کرتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے آج stroke کی review کو میں skip کر رہا ہوں کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ market کی position آپ کے سامنے رکھ سکوں اور کوشش کیے میں نے اپنی طرف سے جو میری knowledge کے اندر آپ کے ساتھ share کیے تاکہ market کی جو position آپ کے سامنے آسکے market کا جو اتار چڑھا ہوئے اس کی وجہ اس کے reasons آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیے تاکہ market کے trend کو آپ اس کی strategy کو آپ follow up کر سکیں امید کرتا ہوں کہ آپ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے گی چھوٹی سی update آپ کے ساتھ share کیے اسی طرح کی latest updates آپ کے ساتھ share کرتا رہوں گا اور کوشش کرتا رہوں کہ market کا trend آپ لوگوں کو guide کرتا رہوں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ